طلاق کے بارے میں ایک وہ علی بھائی ہے نا جن کو آپ کو سنایا تھا لیکچر جو ہے وہ اس نے پتہ نہیں کسی نے سنایا تھا آپ کو حسینیت اور زدیدیت پہ جی تو انہوں نے محمد علی مرزا جی محمد علی مرزا بالکل تو انہوں نے نا یعنی کہ طلاق کے بارے میں کہے کہ تین طلاقے جو ہیں نا وہ اجمائے اس کا پوری امت کا ٹھیک ہے کسی صحابی تابی توہ تابی محدث صحیح صحابی سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آٹھ سو سال بعد امام ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ یہ غلط اجتہاد کیا تھا اور وہ ادھر سے مسئلہ الگ ہوئے نہیں تو یہ دو پرسنٹ مسائل میں سے ہے جس میں پوری امت کا اجمائے انہوں نے شروع اس طرح کی بار اور پھر اس کے بعد آگے جو انہوں نے دلائل دی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نا وہ سنن النسائی میں بھی ہے اگزیکلی اسی طرح اور اس میں امام نسائی نے باپ باندھا ہے کہ یہ اس کے لئے جو کہ غیر مدخولہ کے لئے جس میں عورت سے صحبت نہ کی ہو ٹھیک ہے اس کے لئے پھر انہوں نے ایک اور حدیث بتائی سنن ابو دعوت کی نا اس میں کہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ہی ایک شخص آیا جس نے اکٹھی تین طلاقے دے دی نہیں نا اپنی بیوی کو تو پھر اس پہ یعنی کہ وہ بات چلتی رہی تو انڈ پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ اپنا اختیار استعمال کر لیتے ہو اب ابن عباس اس میں کیا کر سکتا ہے دیکھئی ہے پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ مصنف ابن عبی شہبہ موتہ امام مالک تمام مقص میں جو ہے نا باب ہے اور ان کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی فضلیں ہیں کہ بتائیں تین طلاقوں سے تین طلاقے تین ہی ہوتی ہیں ایک وقت دینے سے اس زمانے میں ہوتا یہ تھا انہوں نے پھر اس کی وہ بھی بتائینا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جو طلاق دیتے ہیں نا صحابہ بھی وہ بیسیکلی دیتے یہی تھے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں نا اور اسے تین دفعہ ریپیٹ کر دیتے تھے تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہنا کہ میں تمہیں تین طلاقے دیتا ہوں تو وہ کبھی ایک کنسیڈر نہیں ہوتی تھی تو اس کی انہوں نے پھر ایک ریفرنس دیا یہ ابو داؤد کی اس میں انہوں نے کہا یہ مرفوع حدیث ہے کہ یہ رکنا ابن ابو جزید سے روایت ہے رکانہ رکانہ نے اپنی بیوی کو اب میرے پاس تانسلیشن ہے مجھے نہیں بتا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دے دی تھی کیا کہتے ہیں طلاقے نا تو حافظ صلی اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا انٹینشن جی تھی اس نے تین دینی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی دینی تھی تو حافظ صلی اللہ نے پھر اسے قسم اٹھائی اور پھر انہوں نے قسم اٹھالی تو پھر آپ نے کہا کہ یہ ٹھیکیا تو مجھے پھر سے رجوع کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی نے کہ وہ کہتے کہ مرا ارادہ تین کا تھا تو تین ہی آپ نے جاری کر دی وہ یہ کہتے ہیں اور پھر اس کے علاوے انہوں نے کہا جو لوگ مسند امام احمد کی یہ ابو رکانہ کی روایت کہتے ہیں کہ تین طلاق دے دی تھی تو وہ کہتے ہیں ان میں دعوت بن حسین اکرمہ جو ہے نا وہ بالکل ضعیف رافی ہیں تمام محدثین کے نظر میں اور آخری جو ہے وہ آخری انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس طلاق کو حرام طلاق کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حیث کی عالم طلاق دی تھی تو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق مانا تھا یہ یعنی کہ وہ ایکسپٹیبل ہے اگر کوئی غلط طلاق بھی دیتا تو طلاق ہو جاتی ہے تو یہ یعنی کہ انہوں نے پورا ان کا یہ محقص ہے تو اب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں فہد ہے یہ جو کچھ ہے نا محمد علی مرزا نے پھر کیا کہنا یہ عمدت اللہ ساتھ لکھی ہے ایک مولانا سر فراز خان سفدر مرہوم نے دیوبندی عالم نے وہ پھر دیوبند گئے تھے سوویں برسی پر تو وہاں جواندر شاہر دوسرے دیوبندی عالم تھے انہوں نے اٹھ کر بوسا دیا ان کے ماتے پر کہ اس مسئلہ میں ہم بھی دگمگا گئے تھے یارہ رجیسوں کی باتوں سے مگر تو نے یہ کتاب لے کرنا ہمیں پہ بر جا کر دیا کھڑا کر دیا نا ایسرے سے بہت اس کتاب کی تاریخ کی گئی میں نے ساری پڑھی اور ایک کتاب لکھی ہے جو دیوبندی عالم تھے دیوبندی نہیں کاؤسری سے بہت سخت قسم دانا کٹر متصب ترکی اس نے بھی رسالہ اس پر رکھا وہی ساری دلیلیں ہیں کوئی باتیں ہیں کوئی نہیں نہیں مصیبت یہ ہے کہ سوائے حضرت ابن اباس کی حدیث کے نام جو کہتے ہیں نسائی نے لکھیا کہ یہ اس کے لئے ہے جو اس کو ابھی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا ہو تو اس کے لئے تو مسئلہ اب بھی وہی ہے جو ہے نا کہ عورت کو بچھوہ نہیں اس کو طلاق دے دی تو تین دے یا ایک دے تو وہ تو دیتے ہی اسی وقت کیونکہ عجد نہیں ہوتی ختم ہو جاتی اس میں حضرت ابن ابن نے کیا تبدیلی کرنی تھی وہ تو مسئلہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق دی جائے تو وہ اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا ایک دے یا تین دے اس میں جو ساتھ آتا کہ حضرت ابن نے کہا میری رائے کے تین کر دیں اس کو تو تین کبھی امت نے مانا ہی نہیں اب بھی نہیں مانتی سارے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہوتی مگر وہ روایت صحیح نہیں اور اسی طرح رکانہ علی بھی صحیح نہیں پت کی بات جو میں آپ کو بتا ایک حدیث بھی طلاق کے بارے میں صحیح نہیں سوائے ابن عباس کی اس کی تشریح جو جی چیک کرے یہ رکانہ علی بھی نہیں صحیح اب رکانہ علی میں کسی میں تو کہتے ہیں کہ اس نے البتہ طلاق دی تھی کسی نے کہتے ہیں تین ہی دی آپ نے قسم دی ایک وہ ہے محسن الرامر کی جس میں آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں دی تھی اس نے کہاں سے فرمایا جا پھر ایک ہی یہ ٹھیک ہے دعوت بن حسین یہ اکرمہ جو ہاں ضعیف نہیں یہ نہیں کہنا تھی یہ کہنا تھی یہ کہ وہ دعوت بن حسین جو ہے نا ہے سکھا راوی اکرمہ بھی سکھا ہے مگر اکرمہ سے جو رویتیں کرتا وہ اس میں اضطراب ہے اس میں اس سے پوری بازنی درستی یاد رہتی کبھی کچھ کہتا تالبتہ کبھی چین یہ ٹھیک ہے انہوں نے یہی کہا تھا اکرمہ کی رویتوں میں کمزور سمدھا گیا باقی ساری رویتوں میں اکرمہ کے علاوہ وہ پکای ہے ٹھیک ہے علیہ بھائی نے یہی کہا تھا یہ حسین ہے تو جو ہے نا رکانہ والی اور یہ دوسری یہ ساری خارج کردنی چاہی میں ان کو کوئی فیضا نہیں نسائی والی رویت جو ہے کہ تین طلاقیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی جائیں تو وہ پکی ہو جاتی ہے وہ تو امت اب بھی مانتی ہے کہ بلکل ٹھیک ہے موں سے نکلی ایک نکلی یہ تین کیونکہ ایک کے بعد ہی عدد نہیں وہ تو پہلے لفظ سے ہی باہر ہوگی باہر نوزے مگر اس میں پھر تو شرعہ لکھنے والے ہیں لامہ سندھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری رائے تین کرنے یہ کیا ہوا پھر یہ تو مسئلہ پہلے ہی ہے کہ جو غیر مدھولہ وہ نکاح ختم ہو جاتا تو رائے پھر کیا ہوئی وہ کہتے ہیں نہیں یہی بات صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی طرح سے ایک رائے قیم کی تھی باقی یہ جو کہتے ہیں اجماع بالکل غلط کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں پہلے ہوں بیسے ہی بہت سے عالم قائل ہیں کہ ہوتا ہی نہیں پوری امت کا کون کرتا فادر اپنے سنی چار عالم دیکھ رہی ہے تو جیسے شیخ اکبر دیکھتا چار اماموں کا اجماع اجماع مذہبی ہے کہ چار مذہبوں کا اجماع امت عبازی ہیں زیدی ہیں یہ اسماعیلی ہیں اور یہ امامیاں ہیں بے شمار گروہ ہیں امت کے کون کرتا یہ سارے ایک خیال کے اور پھر کہنا کہ حضرت ابن عباز اور ان کے شاگر وہ تو ہر کتاب میں لکھا کسی پر قیم رہا ہے کہ ایک ہی چلاک ہوتی ہے اس اجماع سے خارج ہی رہا باقی ابن عباز کے جو فتر ہیں وہ دونوں ترکے کہ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد کسی میں تو اس نے وہی کہا جو آپ نے بتایا کہ یار تم غلط کرتے اب ابن عباز کیا کرے وہ اسی لیے کہ حضرت عمر نے جاری کر لیا آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو جو اپنا فتوہ ہے اللہ مالبانی نے کہا یہ صحیح حضرت دیکھ لو بعد میں میں انہوں نے دیا کہہ کی اور ان کے شاگر تاؤس اور سارے جو قائل سے تو نہ امت کا اجماع ہے نہ کسی اہل سنت کا اجماع ہے صحابہ بھی جو ان میں اختلاف ہے تو یہ نہ اجماعی ہے نہ حضیثیں ہی وہ صحیح ہیں صرف ایک حضیث ابن عباز کی صحیح اس میں جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے تین دیتے تھے قسم لی جاتی تھی سب منوٹی باتیں کوئی نہیں ایسی بات تھی وہاں صاف ہے ابن عباز رضی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا شروع کیا ہے اس میں صحابہ کہ آپ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں ہنات ان عجیب و غریب باتوں میں سنائے جس طرح یہ تشریح کرتے ہیں اس میں عجیب و غریب کیا عجیب و غریب تو صحیح سارے لوگ چل پڑے تھے حضرت عمر کے فترے پر ابن عباز سے انہوں نے کہا آپ عجیب و غریب مسائل بیان کے وہ سنائیں انہوں نے کہا پھر سن لو کہ پہلے تین طرح کے ایک ہی سمدی جاتی ہے حضرت عمر نے جاری کی ہنات کا ہنات کہ ہنات میں سے ہے عجیب و غریب باتوں میں سے جو توجہیں یہ کرتے ہیں اس میں تو کوئی بھی عجیب و غریب نہیں اچھا اچھا نہیں یہ جو ابو داود کی ہے وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح روایہ تھے رکانہ ابن عبد یزید سے جو ہے نا نا کوئی نہیں صحیح اللہم عربانی صاحب نے سب قصر نکال دی ہے سب روایہ تھے جو اینا ضعیف ہیں سوائے ابن عباس رضی جو مسلم ادام اس میں مسلم قریب میں خلاصہ بتا دیا کہ اجماع کا دعویہ بالکل جھوٹا تھا اور ہو بھی جو اجماع کو کتنے حرم ہیں جو کہتے ہیں یہ ابو داود کا پھر بتائیے گا دیکھ کے نا کون راوی تھے یہ فیصل ہو حابت کرنا کوئی آسان ہے مشرق سے مغرب پہ کولا ماہ ساری امت کے اتنے گروہ امت کا اجماع جو اس کو کہا گیا نا کہ وہ گنزا نہیں ہوتی یہ گروہ کی بات تو نہیں کہ چار سنی امام کٹے ہو گیا تو یہ اجماع ہو گیا یہ اجماع مذہبی ہے اجماع امت آپ دیکھیں امامیاں ہیں یہ زیدیاں ہیں اسماعیلی جا ہے آبازی جا ہے بے شمار کرو اور جو بات امام ابن رشد نے البدایہ تو نکل گیا تاریخ کی کساب بدایہ ترمجھ ترمجھ انہوں نے اسی مسئلہ پر لکھا اختلاف کا بھی ذکر کیا کہ جمہور کہتنے تینوں ہو جاتی ابن عباس اور ان کے شاگر کہتنے ایک ہیں محمد بن ساکھ ویرہ آخر میں انہوں نے جو بات کہی یہ مالکی ہوتے بڑی پچے کی وہ کہتنے جمہور نے سزا کی طرف تو دیکھا کہ اس نے تین دے دی تو اس کو سزا دو مگر جو دین کی حکمت تھی کہ سوچنے کا موقع ملے اور گھر نہ تباہ ہو وہ تو تباہ کر کے رہ گی یہ آخری تکرہ ان کا بزادر مجھل کہ سزا دے دی اس سواکھ والے کو مگر گھر ہو جڑ گیا بیوی بھی ہوتی ترسی ہے خانون ریب ان کے وارث روتے ہیں بچے تباہ ہو گئے جو ریایت تیش ریعت میں کہ بیوکوف کی بیوکوفی سے کوئی فرق نہیں پرسا ایک وقت میں جتنی بھی دیت سوچنے کا موقع ملنا چاہیے بڑے پتے کا فکر آئی صحیح اچھا موہ صاحب یہ ابو دعوت کی جو حدیشیف ہے اس میں پھر آپ بتا دیئے گئے کون ضعیف ہے میں پھر بعد میں آپ سے پوچھوں گا کون کی جو وہی رکانہ ابن عبدو یزید کی جو ہے جو ابو دعوت میں یہ چاہوں گا نا کر تو ساری پھر اللہ علمانی صاحب کی اگرال غلویل اور سلسلہ دلہ حدیث سید سب میں آگئی یہ بات چاہنے سید انہوں نے ایک ایک رویت پر بیٹا بیس کر کے ثابت کیا طلاق کے موضوع پر جتنی ہے نا عبدو دعوت کی کوئی بھی سید وہ نصائی والی جو نہ حاصل کہنے سے پہلے وہ بھی نہیں صحیح مسئلہ تو وہ اب بھی اسی طرح ہے کہ حاصل کہانے سے پہلے طلاق دے تو بس حتم ہے مرور غیت نہیں صحیح اور اس کے علاوہ وہ بھی تو جو مصنف ابن ابن شیبہ میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فتویں ہیں کافی عبداللہ ابن عباس کیا کریں بیٹا جب حکومت ایک فیصلہ آجا وہ اس کے بات کہتے تھے اور ریویت میں آتا کہ ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کو رہیت دے دیں گے تو بعد میں وہ کہتے تھے یار ہم کیا کریں وہ جو رہیت دینے کا کہتا ہے راوی کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ دے گا کہ نہیں ہوئی وہ کیوں سوچنا تھا جب پہلے سے مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ ہو گئی چلا سوچتے کیا تھے بھئی مسئلہ کی روح اس کو رہیت ہے مر کیا کریں حکومت کا فیسرہ اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے باپ بدلنے والے کے لئے کہا کہ جنت کی خوشبو حرام ہے اب عبیداللہ بن زیاد اس کا باپ بدل کے حضرت سے معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا اور جب زیاد بن ابو سفیان قرار دے دیا تو خود اممہ عیشہ نے بھی ایک حدیث نے اس کو زیاد بن ابو سفیان ہی کہا تو رماہ پھر لکھتے ہیں کہ اس کو زیاد بن ابو سفیان کہنا تو حرام ہے وہ بیٹا نہیں جا اس کا مر کیا کریں یہ اب جار ایک قانون بن جا اور حکومت چلا دے دے پھر یہ کہنا پڑتا اور بعد میں لکھا کہ اب کوئی آدمی اس کو زیاد بن سفیان نہ کہے بن امیہ کا دور گزر گیا اس کو زیاد بن ابی ہے کہتے ہیں آپ حکومت کے قوانین کا دیکھیں کہ وہ نافذ ہو جاتے ہیں پھر لوگ اس کے خلاف کیا کریں صحیح ہے آپ سے وہ صدی شریف کا پوچھنا تھا وہ ابو داہود والی جو ہے ابو داہود والی میں نے دیکھنی ساری شریف پر سب نے زہی سے کیا کوئی نہیں کہتا صحیح میں نے جو نکال کر دیکھیں اچھا ابن قیم کا بھی بیکار یہ شمسر آکھ عظیم آبادی کی اور محبود دیکھیں ابن قیم کی سارے اللہ مال شوکانی ان کی نالہ دار اللہ مال بانی شاہی تھی کیا اچھا وہ جو ہے اچھا تو کجا رہا ہے امام کرنگی لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام بخارب کہتے تھے کہ اس میں بڑا اتراب ہے کہیں کہتا میں نے تین چلاکیں دی تھی کہیں کہتا میں نے بتا دی تھی مجھ سے حضور نے قسم نہیں راوی بی جائی حضیث میں نے اتراب کہیں کوئی بیان کہی کھن گھو 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 کھو سب نے خوب، ہم کھو Griffin سب موسیقی